ہلو پرینٹ سواگت آپ سبی کا ہمارے یوٹیوب چینل کریزی بلیزرز میں دوستو آج سکی ویڈیو میں ہم بائک کی بینٹری کو ریپیر کرنے والے ہیں ویڈیو کو لاشٹ تک جرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو اچھے سی سمجھ میں آنس کے تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو یہ ہماری بلیٹ انا 110 لسکی بینٹری ریڈ ہوت سکی ہے دوستو ویڈیو کو شروع کر رہی ہے لیکن ہماری یہ جو سلک کو نعمال دی جیسے دیکھنا لائٹ بھی پروپر طریقے سے چل رہی ہے ہم انڈی لیٹر کو دلاتے ہیں تو بھی پروپر کام کر رہے ہیں لیکن دیکھنا جیسے ہم اس کے لائٹ لائٹ آن ہوتے تو شرمان ہی نہیں رہی ہے یہ دیکھنا جو ہم ایڈ لائٹ کو اوپ کرتے ہیں اس کے پاس سلک کو لیتے ہیں یہ دیکھیں دوستو جیسے ہم نے سلک کو لیتا ہے یہ پینٹری ڈیٹ ہونے کی وجہ سے میٹری ہوئی دیکھنا دوستو دیکھ کتنے بار ہم نے سلک لیا ہے لیکن کوئی سلک لیتے ہیں تو ہماری سکرین ڈسپلی یہ بند ہو جاتی ہے چلیے دوستو ہمیں اس کی بیٹری کو نکالتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں اس کے لئے ہم نے سائیڈ سے اس کا کور اوپن کرتے ہیں ہم نے اس کی شیٹ کو اتھار دیا ہے ہم نے اس کی شیٹ کو اتھار لیا ہے یہ ہماری یہاں پہ بیٹری ہے ہم نے اس کی اوپر سے رب بڑھٹ آ لیا ہے اور ہم ہم بیٹری کو کھولتے ہیں تو دوستو فائنلی ہم نے بائٹ کی ایزو بینٹری یہ نکال لیا ہے یہ دوستو بائٹ کی بینٹری بارہ وولٹ کی ہوتی ہے یہ چیز پہ لکھا ہے یہ کتنے ایمپیر کی بینٹری ہے اس کے اوپر کچھ وارننگ لکھی ہوئی ہے یہ نوٹ اوپن اس کے سائیڈ یہ دوستو ایک سائیڈ کی بینٹری ہے لیڈ ایسیڈ بینٹری ہے اور دوستو پچھے کی سائیڈ ہم آپ کو دکھائیں تو اس کے اوپر کچھ وارننگ لکھی ہوئی ہے کتنے کترناک ہیں پوری جانکاری ایوہ تبیس کو کھولیں ایسے یہ بہت زیادہ کترناک ہوتی ہے دوستو اس کے اندر تیزاب ہوتی ہے جو شریر پہ کسی کئی بھی آتھو لکھ جائے تو آتھو خراب کر سکتی ہے تو دوستو اب یہ میں سے کھولتے ہیں تو کھولنے کے لیے دوستو اس کے اوپر یہ ہم نے اپر پہلی بیٹری کو کھولا تھا یہ اوپر پیچکا کور کو ہم اتار دیتے ہیں دیکھیں دوستو یہ ہم نے اس کور کو اوپر کھول لیا ہے اس کے اندر ہم کو یہ چھے بھول دیتنے کو ملتے ہیں اور ایک ہی ان کا سی بھی کا مکس ہوتا ہے یہ دوستو اندر سے بیٹری سوک چکی ہے اس کے اندر پانی نہیں ہے تو چلیے دوستو اب ہم اس کے اندر پانی کو ڈالتے ہیں ہم نے پانی اس کے اندر گلاس کے اندر لے لیا ہے یہ ہم نے پانی پارس کا جو پانی ہوتا اس کو ہم نے لیا ہے اس کے لئے ہمیں چاہیے ایک شریند جس کے سائطہ سے ہم اس کے اندر نیپ نیپ کے پانی ڈالیں گے دوستو تریہ دوستو ہم اس میں پانی کو ڈالتے ہیں ہم اس کے اندر دوستو تین ایمل پانی کو ڈالیں گے ہر ایک کے اندر تین ایمل پانی ہم اس میں ایک نمبر سے سٹارٹ کرتے ہیں اندر ہم دیکھیں اس میں تین ایمل پانی ڈال دیتے ہیں دوستو اس کے اندر ہم نے تین تین ایمل اس میں پانی ڈال دیا ہے جسے اندر اس کے پلیٹیں سوپی ہوئی تھی کچھ اس میں تضاف ہوتی ہے اس سے مکس ہوگی یہ پینٹری پھر سیور کرنے لگ جائے گی اس کے اندر دوستو ہم کو پانی کم لگ رہا ہے دو دو ایمل پانی اور ڈال لیتے ہیں دوستو ہم نے اس میں دو بار میں پانچ پانچ ایمل پانی کو ڈال دیا ہے چلو ہم اسے بند کرتے ہیں دوستو ہم نے بند کر لیا ہے اس کے لئے ہم نے اسے سوڑے ٹیپ کو لیا ہے اسے ہم اس کے اوپر لگائیں گے تاکہ چارجنگ کے سمیں اس سے پانی باہر نہیں نکلے دوستو ہم نے اچھی طریقے سے بند کر دیا رہا ہے چلو ہم اسے چارجنگ کو لگا دیتے ہیں چارجنگ کے بعد ہم اس کو دیکھیں گے کہ ہمارا یہ کام ہم نے جو میں نتکری ہے کہ سکسس ہوتی ہے یا نہیں تو چلی دوستو اب ہم اسے چارج کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے پاور سپلائی کا ڈال دیں گے اسے چار لگا دیتے ہیں دوستو اس میں بل ایک وارہ آتا وائر کو مائنس میں اور ریڈ وارہ کو پلس میں کنیکٹ کر دیں دیکھتے ہیں دو گھنٹے بعد ہم نے دو گھنٹے ہو گئے ہیں بیٹری کو تار لائے گا یہ بھی اب اس کو بائک کے اندر لگاتے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے بیٹری کو ہم بائک کے پاس لے گیا سکے ہیں اور اب ہم بیٹری کو بائک کے اندر لکھتے ہیں اور اس کے کنیکشن کرتے ہیں پوزیٹیو پوزیٹیو اور نیگٹیو پا نیگٹیو میں تو دوستو تب تک آپ چینلو کو سسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر لیجئے تو دوستو ہم نے پوزیٹیو کو پوزیٹیو اور نیگٹیو پا نیگٹیو میں ویڈ لگا لیا ہے اور اس کے اوپر ربٹ کی یہ جو خیب ہے یہ لگا دی ہم نے اب ہم سلو بائک کو سٹارٹ کر کے دیکھتے ہیں ہماری محنت سکسیس ہوئی یا نہیں ایسے سلو بائک کو اون کر دیا ہے اور اب ہم اس کے اس کی سلو بائک کو لے کر جو دیکھتے ہیں ایچ لائٹ لیگو پروپر طریقے سے کام کر رہی ہے بیٹری سے ہے ہیس کی ایچ لائٹ چلو دوستہ بھر میں اس کی اس بائک کو لیتے ہیں بجٹیو بند کرتے ہیں بر سلو بند کرتے ہیں بجٹیو دوستو بیسی لیگو بیسی اسٹارٹ کرتے ہیں پھر سے بند کر کے ہم پھر سے ایسے چارلو کرتے ہیں ہیڈ لائٹ کو اون کرتے ہیں تاکہ لوڈ میں بھی ایک ہاتھ ہوتی ہے تو دوستو پھر ہی سٹارٹ ہوگئی ہے لوڈ میں بھی ہیڈ لائٹ اور صلف ایک ساتھ اگر دوستو چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب ضرور کر لیجئے اور آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی تھنکس پر واشنگ دیس ویڈیو تھنکیو دوستو